بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ایکنومک شریعہ کہ معاشی زندگی میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی حکامات ہیں پچھلے لیکچر میں تم نے بہت ڈیٹیل سے ایک سوشل شریعہ جس میں شادی پھر زندگی میں فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور پھر طلاق ہو جائے تو وہ ایک کرٹیکل ایشو ہے تو اس کی پوری سٹیڈی ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے تھے پہ آج ہم ایکنومک شریعہ پہ آتے ہیں کہ اس میں کیا حکامات ہیں اس میں دیکھئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکنومک شریعہ کے کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ انڈسٹریہ لے جائے بزنس ہے آپ کا تو بزنس سے متعلق شریعہ کے کچھ حکامات ہیں پھر ملازمت آپ کی جواب آپ کرتے ہیں تو اس میں کچھ شریعہ کے حکامات ہیں یا نہیں پھر خاص طور پر قرآن مجید میں سود اور جوا پہ یہ خاص طور پر ایک خاص حکامات ہیں اس کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور پھر ایگریکلچرز سے متعلق کچھ شریعہ کے حکامات ہیں تو یہ مختصرا میں ارس کر دیتا ہوں جو قرآن مجید میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واضح ہو کے سامنے آیا اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن جو زیادہ مشہور کیس ہیں وہ میں ارز کرتا ہوں اب دیکھئے کہ آپ کا بزنس اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو بزنس کو حلال کر دیا ہے اور سودھ رہا ہے جو انٹرسٹ ہے اب اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے دیکھیں سودھ کیا ہے یعنی بزنس جائز ہے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے سورة النساء میں ارشاد فرما دیا یا ایوہ الذین آمنو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطلی الا ان تکونا تجارتا عن طراب منکم ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کان بکم رحیم اے اللہ ایک دوسرے کا فانڈ اپس میں باطل طریقوں سے نہ کھائے گا سوائے اس کے ایکسپشن یہ کہ آپ باہمی ازادی کے ساتھ رضا مندی کا بزنس ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے پھر ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کی جائے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان یعنی آپ فینینشل میٹرز میں بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوتے ہیں یہ بتایا کہ یہ بہت بڑا یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ قتل ہے اور کسی کے بھی فنڈ جو بھی کیش ہو یا ایسٹس ہو پروپرٹی ہو گاڑی ہو کچھ بھی ہو وہ آپ نہیں لے سکتے صرف ایک کی طریقہ ہے جو لے سکتے ہیں وہ بزنس ہے اور بزنس یہ کہ وہ بھی آزاد ہے آپ بھی آزاد ہے آپ لینا چاہ رہے ہیں اگلا دینا چاہ رہا ہے پرائس پہ دونوں اگری ہو گئے ہیں پھر ٹھیک ہے ادروائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ میں سے کوئی شخص اپنی رسیاں لے اور پیٹ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لائے اور اسے بیچے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چہرے کو ذلت سے بچا لے یہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی یہ جو فقیر حضرات ہوتے ہیں جو اسپیشل مانگتے ہوتے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ نہ کریں بلکہ آپ اب اس سمانے میں یہ ایک آسان طریقہ یہی تھا کہ اور کچھ نہیں تو آپ تھوڑی سی اپنی ہفٹ کر لیں آپ تھوڑا سا شہر سے بار چلے جائیں اور آپ جنگل سے کچھ لکڑیاں نکال کے لے آئیں لے آکے بیچ لیں آپ کو اتنا پیسے مل جائیں گے کہ آپ کی زندگی نارمل چلنے لگے گی وہ کر لیں وہ آپ کے لیے بہتر تو دیکھیں کہ حصول یہی ہے کہ بھی یہ آپ مانگیں بلکہ آپ بزنس کریں بزنس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو ایک چیز دوسرے سے پرچیز کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں اور دوسری صورت سرویسز بھی ہیں کہ آپ کوئی خدمت کر رہے ہیں اور اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو دونوں آپ کے لیے اب آئیے کچھ اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تجارت میں یہ تو قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہر قسم کی بد دیانتی اور دھوکہ دعی سے بچنا ضروری ہے آیت کریمہ میں اب یہ اصول بتا دیا کہ ایک دوسرے کمال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا حرام ہے آپ کے لیے اب باطل طریقہ کیا ہے اس کے لیے بہت آپشنز ہیں بد دیانتی ہے فراڈ ہے دھوکہ دعی ہے کرپشن ہے یہ ساری چیزیں حرام ہیں اچھا حرام ہے تو پھر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ وقتی طور پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بہت شدید سزاؤں کے لیے تیار ہو جائے بس یہ اللہ تعالی نے یہ وارننگ کر دی بتا دیا آیت کریمہ سے یہ بھی واضح کہ تجارت فری کین کے ایک آزادانہ رضا مندی ہو جس کو آپ اٹ آمز لینٹ انگلیش میں آپ کہتے ہیں نافذ ہو یعنی دونوں آدمی جو بھی اگری کر رہے ہیں دونوں انڈیپینڈنٹ ہو اس میں کوئی کسی پر پریشر نہیں وہ بیچنا چاہ رہا ہے دوسرا خریب دنا چاہ رہا ہے اور پرائس میں دونوں اگری ہو تب چلے گی سے کسی شخص کو مجبور کر کے اگر وزنس کیا جائے تو اس کی کوئی شریع اور قانونی حیثیت نہیں یعنی زبردستی کسی کو کہا چلو بھئی مثال کے طور پہ آپ بھی گاڑی پہ آپ جناب پکڑ لیا گاڑی کی لیٹس پوز ویلیوز کی دس لاکھ ہے آپ نے کہا لو ابھی چلو ایک لاکھ یہ تمہیں دیت آنکھ اور بھاگ جو یہاں سے تو یہ حرام ہے یہ جائز نہیں جب وہ انڈیپینڈنٹلی دونوں وہ بیچنا بھی چاہ رہا تو تب ہی ہے جائز ہوگا ورنان شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو بزنس بھی جائز نہیں جائز چیزیں یہ ہے کہ اگلا بھی تو غلط استعمال کرے گا اب مثال کے طور پر آپ شراب بنا کے نہیں بیچ سکتے کسی کو اچھا اگر آپ کو پتا چلے کہ اگلا غلط یوز کرے گا تو تب بھی اس کو نہ بیچیں اس کے ایک ایک اگزیمپل ہے جسے انگور ہے انگور آپ کے پاس ہے آپ بیچنے لگیں اگر آپ کو یہ پتا اگلا کھائے گا انگور کھائے بیجنے آپ no problem لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ انگور اس لیے خرید رہا ہے تاکہ اس سے شراب بنائے گا تو آپ پھر اس کی help نہ کریں آپ کسی اور کو بیچ دیں اس کو نہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انگور اتارنے کے دنوں میں انہیں روک لیں حتیٰ کہ ایسے شخص کو ہاتھوں کے ہاتھوں فروغ کرے جو اس کی شراب بنائے تو گیا وہ ارادہ جہنم میں داخل ہو گیا یعنی وہی ہے کہ ایک آدمی یہی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو پاس let's suppose کہ آپ کے پاس کچھ حسلہ ہے کچھ پسٹول ہیں کچھ گولیاں ہیں اور ایک آدمی آپ سے خریدنا ہے اور آپ کو confirm پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو اس کو نہ دیں پھر دینا ہے تو کسی اور کو دیں کہ جو اپنی security کے لیے کر رہا ہے اس کو دیں military والوں کو دیں police والوں کو دیں اس ڈاکووں کو نہ دیں اگر آپ کو پتا ہو پتا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تجارت میں کوئی چیز بھی ایک ایک مجہول نہیں ہونی چیز مجہول کا مطلب ان نغن نہ خواہ یعنی رقم ہو یا جو بھی چیز ہے اس کا کوئی وزن ہو یہ چیزیں اس کو حدیث میں بازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کو خود کرتے بھی تھے اور پھر مدینہ منورہ میں چیک بھی کرتے ہوتے تھے دیکھتے نے کنکری کے ذریعے کی جانے والی تجارت اور مخفی اور مجہول تجارت سے منع کیا یہ اب کیا طریقہ تھا ان کا لوگوں کا ایک طرح کا جوا تھا یعنی ہونا کیا کہ وہ بہت بڑے ایک بوری کے اندر پڑھا ہوا ہے یا بوری کھول بھی تو وہ چیز اتنی اندر نظر نہیں آتی کہ لو بھی تم ادھر سے دور سے مثال کے طور پر وہاں سے کھڑے ہو وہاں سے تم ایک پتھر مارو جس چیز میں لگی وہ جنار تمہاری ہو گئی تو اب وہ اگلا کیوں کرتا اس کو ہوتا کہ یار اس میں سے کوئی یہ جو انا ممہنگی چیز ہو جائے مل جائے گی وہ اس طرح کرتا تھے تو رسول اللہ نے یہ دیکھا اس کو منع کر دیا کہ یہ نہیں کرے یعنی ہوتا یہ تھا کہ لوٹری کی ایک شکل ہی ہے اس زمانے میں ایسے کرتے تھے لوگ تو ایسی آج کل کے زمانے کی جو بھی شکل ہیں آپ سوچ لیں اس کی جس میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ چیز کیا ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کی ایک وزن کتنا ہے یا اس کی quality کیسی ہے کچھ پتا نہیں ہے اور آپ ایسے اگر لے لیں آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا اگلے کا ہو جا جوا یہ ہوتا ہے تو اس سے رسول اللہ نے روکا ہے پھر اپنی یہ فرما ہے کہ چیز کو فروغ کرنا ہے تو اس کی ملکیت میں ہونا ضرور ہے تاکہ بیچنے والا وعدے کو پورا بھی تو کرے نا کہ آپ رسول اللہ فرما ہے کہ جب آپ غلہ خریدیں تو اسے اپنے قبضے میں لینے سے قبل فروغ نہ کریں یعنی وہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ اس کو پتا ہے کہ اچھا یار یہ ابھی کال پر سو تھا کیا کوئی دس دن تک نہ یا ہو سکتا مہینے بعد یہ میرے کھیت میں سے پورے پھل نکل آئیں گے تو وہ اس سے پہلے کوئی مہینہ پہلے دو مہینے پہلے جنہ پیسے لے بیٹھتے تھے تو رسول اللہ نے اس سے روکا کہ یہ نہ کریں اس لئے کہ پتہ نہیں وہ چیز بنے پھل بنے نہ بنے تو اس کی quality کیا ہو اس لئے اس کو پہلے آپ نے روک دیا کہ یہ بیچے پھر تجارت میں اگر کوئی دھوکہ دہی سے کام لیا جائے تو پھر یہ خریدار کی ایک ثواب دید پہ ہے کہ وہ پھر بزنس کو قبول کرے یا پھر مسترد کرے اور قیمت واپس لے یعنی یہ سپیشلی کریڈٹ میں زیادہ یہ سلسلہ چلتا ہے نا آپس میں کچھ فراوٹ کے سلسلے ہوتے ہیں تو اس کو اب مثال کے طور پر وہ یہ تہہوا آپ نے مثال کے طور پر کسی کو کہا کہ جناب آپ یہ میرا گھر بنا گھر تو ابھی نہیں بنا لیکن ظاہر ہے کہ اس نے کچھ ایڈوانس کے طور پر رقم تو لی ہوگی وہ آپ نے دی تو اب جب وہ گھر بنا تو پتا چلا کہ اس کی quality ٹھیک نہیں اس لئے رسول اللہ نے پھر یہ اجازت دی کہ جناب آپ چاہیں تو اسے cancel کریں چاہے تو پھر لے جو آپ کی مرضی کی آپ پرچیز کر رہے ہیں تو یہ کر لیں اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے نے بزنس میں فراڈ کے اور کچھ غلط حرکتوں کو روکنے کی کوشش کی اس کے اور مزید ایگزیمپلز دیکھتے ہیں دھوکہ دینے سے کے لئے آفر دینا بھی یہ بھی منع کر دی آپ نے ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے دھوکے سے بھاؤ بڑھا دینے سے منع کیا بڑھ جائے تو اب چیز پرچیز کرنے گئے تو اگلے دیکھ لئے چیز یہ پھال ہے یا آپ کی اور کوئی فرنیچر ہے کچھ ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کے لئے میں 20,000 میں پرچیز کرنے کو تیار ہوں اب بات چل رہی ہو تو ان کے ایجنٹ ایسے نکلاتے تھے اور 30,000 میں لیتا دوسرا 40,000 لیتا لینا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا لیکن صرف پرائز کو بڑھانے کے لئے یہ فراڈ کے طریقے تھے تو رسول اللہ نے پریکٹیکلی اپنی مارکیٹ میں مدینہ منورہ میں اس کو روکا اس کو یہ نکل اچھا وہ روکتے تھے تو جو واقعی مخلص اہل ایمان تھے وہ تو فورا اس پہ عمل کر لیتے تھے اور جو منافقین تھے تو وہ پھر بھی ایسی کوئی نہ کوئی طریقے سے حرکت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خود مارکیٹ کے اندر جا جا کے چیزوں کو شیک بھی کرتے ہوتے تھے دیکھتے تھے ایک طرح کا آڈٹ کرتے ہوتے تھے دیکھتے تھے اب پھر یہ دیکھیں تجارت میں فضول بحث اور مباہسہ سے اپنے روکا کہ فیاضی خوش دلی اور نرمی ہونی چاہیے آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیشتے وقت خریدتے وقت اور تقاضہ کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا کہ اپنے اٹیٹیوڈ اچھا رکھے پھر بزنس میں بے بات قسمیں خانوں سے روکا فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے اب وہ کون برے آدمی ہے ایک بوڑا آدمی جو بدکاری کرے غریب آدمی بھی تکبر کرے اور ایسا شخص جسے اللہ تعالی نے سامان دے رکھا ہے تو اسے قسم کے ساتھ اور بیچتا ہے تو خدا کی قسم جی چیز کی اتنی اچھی ہے اور خدا کا قسم جھوٹ کے طور کے اللہ تعالی کے نام کو یوز کر کرتے ہیں لوگ ان کو بتایا کہ یہ اتنا برا اور وہ بھی برے بتا دیئے کہ اب ایک تو ہوتا ہے کہ جوان آدمی بدکاری کر رہا کہ اس کو سیکس بہت زیادہ اور وہ آیا معاملہ اور ایک بڑھاپا ہے کہ بلکل کسی قابل نہیں اور پھر جا کے یہ کرے تو کتنا بڑا گناہ انہی ظاہر ہے کہ جوان کا بھی گناہ ہے لیکن بڑھاپا اگر ایسی حرکت کرے تو اس کا زیادہ گناہ ہے اور اسی طرح ایک تکبر اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ایک آدمی وہ بچارہ خود ابھی اتنے پوزیشن میں نہیں ہے اور تکبر کر رہا تو اور زیادہ گناہ اور ایک امیر آدمی جو متقبر اس کا تو ہے گناہ بہت بڑا گناہ لیکن ایک غریب آدمی کرے کا تو اس کا اور زیادہ بڑا گناہ ہے کہ جو کسی قابل نہیں ہے وہ بھی اگر کر رہا ہے تو پھر یہ زیادہ گناہ پھر فرما بزنس اس وقت مکمل ہو جائے جب فری کین جدا 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 ہو جائے البتہ اگر کوئی گنجائش شرط تیپ آ جائے یا فری کین میں جدائی کے بعد دیئے گئے دھوکے کا علم ہو تو پھر بزنس محض جدائی سے نافذ العمل نہ ہوگی بلکہ خریدار چاہے تو اس بزنس کو منصوب کر سکتا یہ ٹھیک ہے جناب اور مثلا پانچ دن بعد آپ کو یہ پروڈکٹس مل جائیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ کا اگریمنٹ ہو گیا تو دین کا حکم تو یہ ہی کہ اس پہ عمل ہو عمل بھی کریں لیکن آپ پتا چلا کہ جب یہ بات ہوئی بات میں کوئی پتا چلا کہ کچھ فراڈ ہے کہ وہ چیز کی quality صحیح نہیں یہ کوئی اور مسئلہ ہے تو رسول اللہ نے اس کی اجازت دی اسے آپ کینسل کر سکتے اور بار ڈیفالٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ جس وقت الگ ہو جائیں یعنی جب اپس میں اگری کر لیا چلے گئے الگ الگ ہو گئے تو پھر وہ اگریمنٹ رہے گا لیکن بعد میں پکا چلا کہ فراڈ ہے تو پھر کینسل ہو سکتا ہے پھر بات تیہ پا جانے کے بعد کسی اور سے بیچنا نجائز ہے یہ رسول اللہ نے اسے بھی منع کیا کہ بھی آپ نے ایک چیز تیہ کر لی اگلے ایسے کہ جناب ٹھیک ہے جناب یہ آپ نے پرائیس پہ بھی ایک ایگریمنٹ کر لیا اور ٹھیک ہے جناب یہ کل آپ کچھ چیز میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا اور اب آپ کی نیت خراب ہو گئی اگلے دن نہیں جی وہ کسی اور کو دے دیا کہ کوئی پرائیس زیادہ مل رہی تو اس سے بھی رسول اللہ نے روکا ایک یہ تھا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم گئے مارکیت میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ آٹا جو ہے وہ پڑھا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے وہ اسپیشل جا کے یہ کیا کہ اسی آٹے کی بوری میں ہوگا تو اس کے اندر ہاتھ ڈالا اندر تھا دیکھا تو اندر سے گیلہ تھا آپ نہ فرمائے دیکھو یہ غلط ہے تو صحابی مخلص ان سے غلط صحیمی ہوئی تھی ان کہا رسول مجھے پتا نہیں تا یہ تو لگتا ہے کل وہ بارش ہوئی ہے تو اس سے ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمائے کہ اگر ایسا ہے معاملہ تو پھر جو یہ گیلہ ہے اس کو آپ سامنے کریں تاکہ تب جس نے پرچیز کرنا ہے اس پہ کچھ آپ کی غلط صحیمی سے کچھ نہ ہو یعنی اگر اگلے نے گیلہ بھی لینا ہے تو لے لیکن جو بھی پرائس ہوگی تیع ہو جائے تو تو پھر ٹھیک ہے لیکن یہ نہ کریں اچھا ایک اور کیس یہ تھا کہ دھیاتی لوگ جو ہیں وہ آتے ہوتے تھے سبزی لے مدینہ منورہ میں یہ آپ کو یاد ہوگا اسپیشلی یہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک نورمل رائے معاملہ آج کل دی یعنی ہوتا یہ کئی گاؤں ان کے قریب ایک تھوڑا بڑا شہر قصبہ آپ کہہ لیں تو ہوتا تھا اس نام میں منڈی آپ کو ملے گی مثال کے طور پر منڈی فیضاباد یا اور منڈی بہت سے ہیں نام آپ کو پنجاب میں ملیں گے زندہ بھی آپ کو ملیں گے ایسے تو ہوتا کیا اسی منڈی میں آ جاتے اور جنہوں نے پرچیز کرنا وہ بھی وہیں آتے تو سیل ہو جاتی تھی اچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ ایک اچھا بڑا شہر بن رہا تھا کیونکہ بہت سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اب وہ گاؤں والے وہ اپنی پوری سبزی اور چیزیں لے کے وہ آ جاتے تھے تو اب ہوا یہ کہ کئی لوگ جن کو بزنس کی عادت تھی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شہر سے پہلے ہی اپنے راستے پہ وہ وہیں پہ کڑے ہوتے ہیں آہا بھئی آپ یہ سیل کرنے آئے ہو گاؤں والے ہم گاؤں والوں کو پتہ چلتا ہاں جی چلو بھی یہ اتنے کیا انتیار ہے تمہاری پوری فول تو گاؤں والوں کے لیے آسانی ہوتی کہ چلو یار فوراں ہی زیل ہو رہی ہے تو وہ جو اماؤنٹ ہے اس پہ وہ کر لیا اماؤنٹ لے لی چلے گئے گاؤں والے اپنے گاؤں تو رسول اللہ نے پھر اسے منع فرمایا کہ بھی یہ نہ کریں بلکہ اس کو مارکیٹ تک آنے دیں پھر اس کے بعد آپ پرچیز کریں اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ اس سے دھیاتی لوگوں کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ سستی پرائیس پہ یعنی جو پرائیس جو مارکیٹ میں ہونی چاہیے تو وہ نہیں اس سے بہت کم سستی ان سے لے لیتے تھے اور پھر مارکیٹ میں لے جا کے جو بھی اس کی مہنگی پرائیس ہے وہ سیل کر لیتے تھے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ نے سختی سے روکا کہ یہ نہ کریں اور اس کو پھر ریچک بھی کرتے ہوتے تھے جا جا کے دیکھ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ کی حضور چلے گئے تو اس کے بعد پھر خلفہ راشدین کے پیریٹ میں یہ تھے کہ خلفہ راشدین وہ خود بھی مارکیت میں جا جا کے چیک کرتے تھے یعنی آڈٹ کرتے ہوتے تھے اور خود نہ بھی جا سکتے ہوں تو اپنے نمائندے کوئی گورنر یا کوئی اور گورنمنٹ کے امپلائی وہ جا جا کے چیک کرتے ہوتے تھے تو اصل دین کے وہی جو حکم ہے کہ کسی کے فرنٹ پہ آپ غلط طریقے سے قبضہ نہیں لے سکتے اب آئیے جاب پہ آتے ہم تو جاب میں بھی اصول ہوئی جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا یا اللہ تکونا تجارتا عن تراد منکم ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کانا بکم رحیم اہل ایمان ایک دوسرے کے فنڈ اپس میں باطل طریقوں سے نہ کہیے گا اصل اصول یہ سوائے اس کے کہ آپ بہمی ازادی رضا مندی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجئے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے اب جوب بھی کیا ہے یہ بھی ایک بزنس ہے جس میں آپ سرویس کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو سیلری یا آپ کو کچھ اور آپ کو مل رہا ہے انکم ہوئی چیزی ہے تو اس میں بھی اصول ہوئی ہے کہ کمپنی یا فرم کے مالک اور ملازم کا پس میں اگریمنٹ ہو جس میں دونوں کے جانب عمل ہو اور دونوں انڈیپینڈنٹ ہو اور جو امپلائر ہے اس پر بھی لازم ہے کہ بھی وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے اپنے امپلائیز پر اور امپلائیز پر بھی لازمی ہے کہ وہ برے کاموں وہ نہ کریں اس میں مثال کے طور پر دھوکہ دہی ہے بددیانتی ہے یا اس کی اگلے کی چیزوں کو کم کر لینا چوری ہے ایک طرح کی خیانت ہے فراود ہے کرپشن ہے یہ ساری شکلیں یہ سب بھرام باقی جو بھی آپ کر رہے ہیں جو بلکل درست ہے اس کی تو آپ پہلے ہی بتا دیں جس وقت آپ کا انٹرویو ہو رہا تو اس وقت بتا دیں کہ سر سوری میرے اس کا ایک ایک سپیرینس نہیں ہم نے پڑھا ہے یہ بتا دیں صاحب بتا دیں تاکہ اگلے اگر اس لے حادثے ہی پھر رسی ہی لے اسی طرح جو امپلائر ہے تو وہ بھی اگلے کو صحیح طریقے سے بتا دیں کہ جناب یہ آپ کی سیلری ہوگی یہ اس کے بینیفٹ ہوں گے جو بھی ہے اس میں تیار اس کے مطابق وہ بھی عمل کریں اس میں اتنا ہی ہے اصول ہوئی ہے دیکھیں اسی آیت میں یہی حکم ہے کہ جو ہر چیز پر اپلائے ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ربا اور سود کی بات اچھا اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم ایک اگری کلچر کی ہم بات کر لیں اس میں بھی اصول ہوئی ہے کہ ابھی آپ فنڈ جو ہے کسی باطل طریقوں سے نہ کھائیں اس کے اصول بھی ہم ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم انٹرسٹ کی طرف آتے ہیں مزارت جس وقت آپ اگری کلچر کر رہے ہوتے ہیں کچھ آپ اپنی کھیت میں کچھ کام کر رہے تو اس میں سب سے بڑا معاملہ ہوتا پانی گا اس کو وارٹر منیجمنٹ کہتے ہیں تو اس میں مالک اور عامل لوگ ہوتے ہیں عامل وہ ہے کہ جو اونر ہے اس زمین کا اور عامل وہ ہے کہ جس نے سرویسز کرنی ہے یعنی وہ بھی جوب کر رہا تو ان کے دوران ایک معاملات پا جائیں جو بھی ایک جائز طریقے سے اگریمنٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس میں اور اس میں کسی فریق کا استحصال یا حق تلفی نہ ہو کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو اس کے لئے آپ کو سپیشلی جانتے ہیں آج تک یہ ایک سلسلہ ہے کہ آپ کے یہ فیوڈل لارڈز وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جناب وہ ملازمین کے ساتھ جاتی کرتے رہے ہیں یہ ہسٹری میں اب کم ہو گیا لیکن ہوتا رہا ہے سلسلہ یعنی اس کے لئے اب یہ کرنا کہ جناب گاؤں میں کوئی شکول ہی نہ ہوتا کہ اگلے بچے جائیں وہ بھی بس ان کے کھیتوں پر ہی کام کریں اور کچھ نہ کر سکیں کتنا بڑا ظلم ہے یا کوئی اور ایسے استحصال کی اور ہزاروں شکلیں ہوں گی آپ کے علم ہے نہیں تو آپ ذرا کچھ پرانی کوئی بکس پڑھ لیں کہ کیسے کیسے ظلم جو ہیں وہ ہوتے رہے اچھا اور کچھ نہیں تو آپ کے گاؤں کے جو ایمپلوئی ہیں اور کچھ نہیں تو چلو انہی کی بیٹی کو جناب پکڑ لی اور جناب اس کے ساتھ زیادتی کر لی یا زبردستی شادی کر لی اچھا وہ فیوڈر لارڈز اگر وہ خود نہیں بھی ایسی حرکت کر رہے ان کے بیٹے یہ حرکتیں کرتے رہے ایسے کیس ہوں تو یہ سب ایک حرام کام ہے مالک کو مزدور کا حق پورا ادا کیا کرے اور اس طرح عامل کو بھی چاہیے عامل وہی ہے کہ جو ایمپلوئی ہے یہ معاملہ تیہ پا جانے کے بعد کھیتی کی نگداشت میں ایک جان فشانی سے کام لیں یعنی صحیح طریقے سے کام کریں یعنی اب ظاہر ہے کہ اس میں کھیت میں جو کام کر لیا تو اب وہ ٹائم لگے گا کہ وہ اس کے لیے پورا جو آپ کا پودے ہیں وہ بنیں گے بنیں گے تو اس کے بعد جا کے آپ کو ریزلٹ آئے گے تو ٹائم ہے تو اس کے پوری جان نشانی کے ساتھ آپ کام کریں خیبر کی زمینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ ایک بقاعدہ ایگریمنٹ کیا تھا 50% کا ہوا یہ کہ خیبر یہ مدینہ منورہ سے 70 کلومیٹر دور ہے اور یہاں پہ یہودیوں کے قبیلے تھے اور انہوں نے بقاعدہ بڑے اچھے قلعے بنائے ہوئے تھے اور اب وہ پوری پلاننگ پہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رہتا ہے اور آپ نے جا کے ایکشن کیا اور وہ بڑا ایزیلی سرنڈر کرتے کہ چلے گئے یہودی اب وہ بڑی ایگری کلچر ایریا ہے خیبر کا تو یہودیوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ ہمیں آپ اجازت دیں کہ یہی جو زمین اور کھیت کا کام ہم ہی کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ٹھیک ہے بھئی اور اس میں پھر جو بھی پروڈکشن آئے گی تو 50% آپ کی ہوگی 50% اب اونر کون ہے یہ ہماری حکومت ہے اس کے فنڈ میں آئے گی اب یہودیوں نے بلکل اس کو سائن کیا ان کو امید نہیں تھی کہ 50% ان کو مل جائے گا وہ تو accept کر رہے ہوں گے کہ 10% یا 20% مل جائے گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50% ان سے سائن کیا اچھا اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر 6 مہینے بعد یا سال کے بعد جو بھی وہ پروڈکشن کا ٹائم آنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ اپنے صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے جو جا کے پوری صحیح کیلکولیٹ کر کے 50% لے کے آتے تھے تو اس میں یہ ہوا معاملہ کہ خاص طور پہ ابو عبیدہ رضی اللہ علیہ وسلم اس کے رسپونسبل تھے کہ وہ ٹریجری کے ہیڈ ہوئی تھے تو وہ اسپیشل ہی جا کے اس طرح سے وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ بزن سے ہی پتہ چلتا ہوگا وہ ایک ایک چیز لے جا کے لے کے اس کو دونوں کو آدھا آدھا کر کے وہ برابر کیا اور پھر یعودیوں کہنا ہاں بھئی اب اس میں سے جو آپ کو پسند ہے نا آپ لے لیں تو وہ اتنا روتے تھے وہ یعودی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ واقعی آسمان سے یہ جو عدل ہے نا یہ اس طرح آتا ہے اور انہوں نے تو رات میں پڑا ہوا تھا کہ اللہ طرح کا حکم یہی ہے اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی من کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگریمنٹ ان سے کیا تھا کہ بھی یہ اس ٹائم تک آپ سے اگریمنٹ رہے گا جب تک صورتحال کیا میں ضرورت یہی ہے ورنہ اس کے بعد یہ چینج بھی ہو سکتا مکرلی آتا اور وہ پھر کافی عرصے بعد جا کے تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد تقریباً کوئی دس سال بعد یہ ہوا کہ جب عمر عدی اللہ ترون کی حکومت بنی تھی تو اس وقت پھر سیریا اور فلسطین میں جنگ ہو رہی تھی تو اب ایک ان کو یہ خطرہ فیل ہوا کہ بھی یہ خیبر سے پیچھے سے عمل نہ آ جائے تو انہوں نے یہی کیا یہودیوں کو کہ آپ لوگ یہاں سے اپ شفٹ ہو کے آپ کا پسندیدہ علاقہ فلسطین آپ جائیے اور آپ کو بہت اچھا اگری کلچرل ایریا ہم آپ کو دیتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائے اور وہ بڑے خوش ہوئے تھے چلے گئے اس میں تو یہ ایگریمنٹ ایسے ہوا تھا اسی طرح ایک کرسچنز کا خاص ایریا تھا نجران جو آج کل بلکل سعودی عرب اور یمن کے بارڈر میں تو وہ تھے تو ان کے ساتھ بھی سیم یہی ایگریمنٹ ہوا تھا تو ان کا بھی یہی ہوا اور وہ بھی بڑے خوش ہوئے تھے کہ ایک فلسطین میں بڑی ایگری کلچرل ایریا مل گیا اور وہ کوئی ففٹی ففٹی پرسنٹ کا ایگریمنٹ ان سے بھی رہا اب زمین کے حصے کر لینا کہ فلان آپ کا ہوگا فلان آپ کا تو یہ پریکٹیکل یہ ہوتا ہے معاملہ اس میں ہوتا نا کہ پانی کی نالی یا نہر کے قریب والا مالک کون ہے اور باقی مزارے کون ہوں گے تو شریعت نے اس سے منع کیا کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ زمین میں کسی حصے کی پیداوار کم ہو اور کسی کا حق مارا جائے یعنی یہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا رہا کہ اب وہ ایک زمین ہے اب زمین کا ہونر ایک آدمی ہے وہ کہتا یہ اس میں ہوگا تو بھی اس میں سے اس زمین کا یہ حصہ میں جو آئے گا وہ میرا ہوگا اور یہ تمہارا ہوگا مزارات کو جو بھی ایمپلائیز ہیں تمہارا یہ ہوگا اس کو رسول اللہ نے رکا کیوں اس لیے کہ جو اونرز دیکھتے تھے کہ جہاں پہ زیادہ پانی ہوتا وہ اس حصے کو خاص اپنے لئے کر لیتے تھے کہ یہاں کی جو پروڈکشن ہماری ہوگی اور باقی تمہاری ہوگی تو وہ ان بچاروں کو بہت کم ملتا تھا اس کو رسول اللہ نے رکا کہ نہیں اس کے لئے حکومت اس میں فیصلہ کری تاکہ حق تلفی کسی کی نہ ہو وہ کہا نے اس میں کچھ وضاحت کی اپنے ٹائم میں کہ مساقات صرف اس درختوں میں ہو سکتی ہے جو پھل دار یعنی جہاں پہ پھل دار نہیں ہوتے جہاں تو وہاں پہ تو چلو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لئے ایک بقاعدہ گورنمنٹ جا کے کچھ وہ ڈیسین لے لیکن جو پھل دار قسم کے درخت جہاں پہ ہوتے ہیں وہیں پہ مسئلہ ہاتھ سکتا ہے انہوں نے اس میں اپنے ٹائم کے لحاظ سے انہوں نے ایسے پھر ڈیسین لیا مدت کا تائین ہونی چاہیے اور درخت اتنا عرصہ مزارے کی نگرانی میں رہیں گے یعنی وہ ٹائم بھی تیع ہو نا کیونکہ اگری کلچر میں ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ موسم اس کے لحاظ سے مل رہا عامل کی ذمہ داری میں وہ سب کام شامل ہوں گے جو اس پیشے کے رواج کے مطابق جو عرف عام جسے کہتے ہیں کہ جو کسان جو بھی کام ہوتا ہے تو اس کے اور مالک کے ذمہ بھی وہ سب کام ہے جو اس پہ ہے اب اس کا اگریمنٹ کہاں سے آئے گا یہ ہر ٹائم اور کلچر اور علاقے میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن جو بھی اس میں اس ان کے پروفیشن کے لحاظ سے جو جو ہوتا ہے اور جو لیکن ہو معقول یہ نہیں کہ عامل پہ ایک امپلائی پہ اتنی زیادہ محنت کروا دی جائے اور مالک خود کچھ کام نہ کرو نہیں جو وہ بھی کچھ کرے وہ بھی کرے اور اس کے لیے وہ پھر ظاہر ہے کہ ہر اس ایریے کو وہاں کی حکومت کو یہ رسیئن کر لینے چاہے تو یہ اگری کلچر کے حکام آتا ہے تو اب ایکنومکس میں ہم ان معاملات پہ آتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ربا عربی میں اور سود اردو میں انٹریس رب کہیں تو انگلیش میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سورة النساء میں انسویل اللہ کثیرا وَأَخْزِهِمُ الْرِبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَاقْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاحْقَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَضَابًا عَلِيمًا یا خاص طرح پر یہودیوں کی بات فرمائیں کہ جو لوگ یہودی ہیں ان کے ظلم اور اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی سبب ہم نے ان پہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی جو کہ ان کے لئے حلال تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے اور جو لوگ ان میں سے منکر ہیں ان کے لئے ہم نے دردنا کذاب تیار کر رکھا ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے پڑھنی ہے تو آپ خود بائبل میں پڑھ سکتے ہیں خود یہودیوں نے اپنی ہسٹری بائبل کی مختلف بکس میں لکھیں اسی کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو کرپشن کے کیسے کیسے طریقے تھے اور وہ سود بھی کرتے تھے کہ حالانکہ آپ جو بائبل کی پانچ بھی بک ہے جو تورات ہے اس کو استثناء کہتے ہیں تو اس کا پڑھ لیجئے تو اس میں بقائدہ سود کا حکم آیا کہ یہ کھرام ہے اب سود ہے کیا بیسی کے لیے بڑا سمپل ہے کہ آپ کسی کو اگر قرض کے طور پر دے رہے ہیں ایسے تو ٹھیک ہے آپ نے جو بھی تیہ کیا ہے جو دے رہے ہیں اتنی واپس لیں لیکن اس سے زیادہ آپ اگر مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہے سمپل سمپل بات ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی انسان سارے انسان غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں اس کو پھر یہ بھی ارشاد ہوا اہل ایمان یہ دگنا چگنا سود کھانا چھوڑ دیجئے اور اللہ سے ڈریئے امید ہے کہ آپ لوگ فلاہ پا جائیں گے اب یہاں پہ یہ دگنا چگنا سود سے رکا اسے یہ مراد نہیں کہ زیادہ نالو تھوڑے بشک لے رہو نہیں تھوڑا نہیں یعنی یہاں پہ یہ اسلوب کا یہ طریقہ ہے کہ جس سے ایک نفرت سامنے آئے ایک نفرت کا وکسٹائل ہے کہ بھی یہ نہ آپ کھا دیں یہ ایمان کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بھی سات ہلاک کرنے والے کاموں سے بچئے صحابہ نے ارشاد یہ کون سے کام ہے تو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا کسی کو نہ قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا پھر جنگ کے میدان میں بھاگ جانا اور پاک دامن معصوم مومنہ خاتون پر تحمت لگانا یہ تحمت پچھلے نیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے قرآن مجید میں یہ اکم آیا اور اس میں تھا کہ تلاق کے کیس میں کہ بھی وہ اپنی بیغم پہ جناب تحمت لگا دیں تو رسول اللہ بتایا کہ یہ سب سے بالکل ہلاک کرنے والے کام یہ ہے یعنی سب سے بڑے گناہ یہ اور جس میں سود بھی اور چیزیں تو اب سنی چکے ایک اور حدیث نے فرمایا رسول اللہ نے کہ سود دکھانے والے کھلانے والے اسے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لانت فرمائی لانت کا مطلب کہ اللہ تعالی سے اب اس پہ نہیں آئے یہ مراد لانت کا مطلب یہ لانت ہم تو اردو میں ایک گالی کے طور پہ ہوتی ہے لیکن عربی میں لانت کا مطلب ہوتا کہ اللہ تعالی اس پہ کبھی رحمت نہ فرما ایک بدعا ہے یعنی اب یہ سود دکھانے والا سود کھانے والا یہ وہ جو کرز دے رہا ہے اور اس میں جو بھی اس کا انترسٹ آ رہا ہے تو وہ ہے کھلانے والا وہ ہے جو اس کے ایجنٹ کے طور پہ help کر رہا ہوتا ہے ایک marketing کر رہا ہوتا ہے اور گھیر رہا ہوتا لوگوں کو لو بھی یہ کہ لے لو کرز دوں وہ اگلے مجبور معاملات میں تو ان سب گناہ ہے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سود کو ایک درم کھائے جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ یہ سود ہے تو پھر یہ چھتیس بار بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے یعنی بدکاری جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو فرمائے ہی ہو یا ایک روپیہ ہی ہو اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 بار بدکاری کرے اب خود آپ سوچ لیں کتنا بڑا گناہ ہے اب ہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کروایا کیسے یعنی جو پہلے جو آیات تھیں یہ وہ احکامات تھے جو ایتیکلی بتایا گیا کہ کتنا بڑا گناہ سے بچے لیکن سورة البقرہ میں تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی اس کو کروایا تو فرمایا اللہ یعکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبت الشیطان من المس ذالک بیانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعز من ربی فانتہا فلہو ما سلفا وامره الى اللہ ومعاد فولائک اصحاب الناری هم فی خالدون یمحق اللہ الربا ویرب صدقات واللہ لَا يُحِب سعود ہی کی طرح آیا نا تو تاجب ہے کہ اللہ نے تو بزنس کو حلال اور سعود کو حرام تیہ کر دی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اقدام نہیں ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہے اور جو اس تنبی کے بعد بھی اس کا یاد کریں گے تو وہ جہنم کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آخرت میں اللہ سود کو مٹا دے گا زیرو کر دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ کسی ناشکر اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ امان لائے انہوں نے نیک عمل کیے نماز کا احتمان کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وہاں ان کے لئے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم کبھی دکھائیں گے یہ بتایا کہ اتنا ہو رہا چاہیے ایک سوال رسول اللہ سے پوچھا تھا یہ بھی بزنس کی طرح جیسے آپ ایک چیز کریتے ہیں اور بیجتے ہیں تو اس میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ یہ حرام ہے اور وہ کیوں ہے کہ دیکھیں کہ آپ کسی چیز کو اگر آپ نے ایک ہزار روپے میں خریدا ہے اور پھر آپ نے دکان پر رکھا ہو ہے پھر آپ نے سیل اٹھ کیا ہے تو وہ اس لئے آپ کے لئے حلال ہے کہ آپ نے سرویسز کی ہیں آپ وہ چیز کو دور سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں رکھا اور لوگوں کا گھر کے پاس رکھا ہے اور پھر بیچ میں اگر کوئی یہ رسک بھی تو ہو سکتا نا کہ وہ چیز بھی ضائع بھی ہو سکتی ہے تو آپ اس رسک کو بھی تو لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس لئے اللہ نے اجازت دی لیکن انٹرسٹ میں یہ معاملہ ہے کہ اپنے دیئے پیسے اب وہ سب کے سب کیش جو دیا اس کے پاس تو فنا ہو جائے گا شادی کر کر کے بیویٹی کی اب اس کو وہ قرض بھی پورا بنانا ہے اور پھر اس کے مزید اضافہ بھی کی طور پر انٹرسٹ بھی دینا ہے تو کتنا ظلم ہے اس لئے اللہ نے اسے روک منتقو اللہ وذرو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنی فان لم تفعلو فاأنو بحرب من اللہ ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس انوالکم لا جزلمون ولا تظلموا وان کانا زو اسر فنظرت الى میسر وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون وطقوا یوما ترجعونا فیہی الى اللہ ثم توفا کل نفس ما قصبت وهم لا یزلمون ایمان والو اگر تم سچے مؤمن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا اب اسے چھوڑ دو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے میں تم اللہ تعالیٰ کے طرف لٹائے جاؤ گے پھر ار شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا یعنی یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ کی دعوت پہ پورے عرب کے لوگ ایمان لائے چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو پھر اپنے آخری حج میں یہ پورا اعلان کیا تھا فرمایا تھا کہ اب تک جو چلو سود کا ہو چکا پہلے ہو چکا اب چھوڑ دیں اب جتنا بھی آپ کا باقی رہ گیا حسود اس کو چھوڑ دیں اور capital جو آپ کا رہ گیا وہ ٹھیک آپ کا حق ہے وہ لے لیجئے لیکن اب آپ پھر بھی اگر حسود لیں گے تو اللہ اور اس کے حسود کے لیے جنگ کی وارننگ ہے اور وہ practically نہیں ہوئی وہ اس لئے نہیں ہوئی کہ سارے ایمان لا چکے تھے سب نے چھوڑ دیا تھا اور اب یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کسی غریب آدمی کوئی قرض دے رہے ہو اور اس انٹرسٹ لے رہے ہو بلکہ اس زمانے میں بزنس کا انٹرسٹ بھی تھا اس کے لیے یہ ہوتا تھا سلسلہ کہ اکثر قبیلوں کے لوگ وہ قریش میں آکے تو قریش کے لوگوں کو ایک قرض کے طور پر دے دیتے تھے کہ جناب آپ اس میں بزنس کریں اور ہمیں اتنا انٹرسٹ ہمیں دیں تو وہ کرتے ہوتے تھے اچھا وہ کیوں تھا اس لیے کہ قریش کے لیے ایک پوری ازادی تھی کہ وہ پورے عرب میں جدر مردی جائیں بزنس کرتے ہوتے تھے کماتے رہتے تھے اور دوسرے قبیلوں کے لیے آسانی نہیں تھی اس لیے کہ ایک قبیلہ اگر سمان لے کے جا رہا ہے دوسرے قبیلے کے پاس پہنچا ان کے یا اس کے پاس سے گزر رہا ہے وہ اگلے بیچ میں پکڑ لیتے تھے اور چین لیتے تھے سب کچھ تو اس لیے قریش کو فائدہ تھا تو اس میں رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ انٹرسٹ میں بند کر رہا ہوں اپنے چچا عباس رضی رضی کے کہ عباس رضی رضی پہ لوگ انویسٹمنٹ کے طور پر دے دیتے ہوتے تھے اور وہ اس میں بزنس کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی فیملی سے میں اس کو بند کر رہا ہوں تو پھر ساروے متاثر ہوئے سب نے پھر چھوڑ دیا یہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگلا مقروض ہے اس کو بھی فائنینشل کیش فلو کی پرابلم ہے تو آپ ان کو اور محلت دیں اور اگر چھوڑ دیں زیرو ہی کر دیں تو آپ کی لئے بہتر ہے آپ کو زیادہ بڑا عجر ہے اللہ کی ظلم اور نہیں کر سکتے تو چلو ٹائم تو دو نہیں اور اس دن سے آپ در ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے تو پھر یہ سارا جو کچھ انٹرسٹ کماتے رہے ہیں تو اس کا پورا جھوتا بھی ملے گا لیکن ظلم کسی پہ نہیں ہوگا یہ یاد رکھو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب اسی فائننیشل معاملے میں کرد سے متعلق کریڈٹ سے متعلق ایک مقاعدہ ایک لیگل ڈاکومنٹ کا کچھ حکم بھی دیا اب یہ بہت طویل آیت ہے اس کو پڑھ لی جائے گا اس کی تلاوت میں ترجمہ ارز کر دیتا ہوں اہلی ایمان کرس کے معاملات البتہ ہوں گے لہذا آپ کسی مقرر مدت کے لیے ادھار یعنی کریڈٹ کا لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں اور چاہیے کہ اس کو آپ کے درمیان کوئی قانونی ڈاکومنٹ جیسے آج کل ہمارے کریڈٹ لیگل لکومنٹ ہوتے ہیں تو اس پہ لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے اور جسے لکھنا آتا ہو تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا وہ بھی دوسروں کے لکھ دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں مجورٹی حضرات تو ان کو لکھنا نہیں آتا تھا تو کچھ لوگ ہوتے تھے جو لیگل لکومنٹ کی طرح لکھ لیتے تھے تو ان پہ حکم ہوا کرو اور آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ وزیقہ والے لوگ جو ہیں وہی یہ لیگل لکومنٹ بناتے ہیں تو ان پہ بھی یہی حکم آیا کہ بھی لازمی لکھ لیا کریں پھر حکم ہوا کہ یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق آئے دوتا ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے درے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے انہیں وہ آدمی جو اب قرض لے رہا ہے تو وہ اسے ڈاکومنٹ بنوائے لکھوائے اور اس میں جتنا کیش اس نے لیا تو اس کو لکھے بھی اتنا ہی کیونکہ اس میں ہوتا نا کہ اگلا ہو سکتا اس کو پڑھنا نہیں آتا ہو تو اس میں کوئی کچھ نہ کچھ غلط نمبر کر لیں دیکھیں اصول وہی اپلائے ہو رہا ہے کہ جو صورت نصاح میں فرمایا کہ اب کسی کا محل نہیں اب کسی طریقے سے چھین نہیں سکتے تو اسی کہ یہ طریقہ اللہ نے بتایا پھر فرمایا کہ اگر وہ شخص جس پر حق آئے دو نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے ظاہر ہے کہ آدمی بزرگ ہے یا بچہ ہے یا کوئی ہے یہ اسے پڑھنا نہیں آتا تو ٹھیک ہے اس کا جو ولی ولی کون ہوگا اس کے والدوں ہوں گے بھائی ہوں گے وہ کرنے اور فرمایا کہ اس پر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کے گواہی بھی کروالو لیکن اگر دو آدمی مرد نہ بھی ملیں تو ایک مرد اور دو خواتین ہو آپ کی پسندیدہ گواہوں میں سے دو خواتین اس لئے کہ اگر ایک الجیں گی تو دوسری اس کو یاد دلا دیں گی مثل اس لئے یعنی یہ تھا کہ اس زمانے میں خواتین بزنس میں پریکسیکلی نہیں آتی تھی تو اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر آپ نے یہ چھوکے اگر یہ عدالت میں آیا معاملہ تو وہ خاتون کے لئے کنفیوزن نہ نہ ہو جائے اس لئے دو کو رکھ رہے تاکہ وہ آئیں تاکہ پرابلم نہ آئے کسی کو پھر مزید فرمایا کہ یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی برانصاف ہے گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے زیروہ تو تبی بھی نہیں ہوتا لیکن چلو کم ہو جاتا ہے یہ فائدہ ہاں اگر لین بین رو برو یعنی ایک کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور دست گردان یعنی ہم نے سامنے نویت کہو تب اس کے نا لکھنے میں آپ پہ کوئی ارج نہیں ظاہر آپ کیش ایل اگر کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں اگلے کو چیز دے رہے ہیں کیش ہاتھ میں لے رہے ہیں اگر آپ اسی وقت دیکھ کے اچھی بات ہے پھر فرمایا کہ ٹرانزیکشن کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کریں تاکہ یہ ہو نا کہ عدالت میں یہ معاملہ آئے تو پھر وہ گواہی سے ایک ریزلٹ بھی سامنے صحیح آ جائے پھر فرمایا متنبع ہے یہ کہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا کہ اگر گواہ لکھنے والے نے یا آپ کے جو وکیل ہوگا یا جو گواہ دینے کے لئے زیادت میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو پھر یہ آخرت میں تمہاری جان سے چھٹے گا بھی نہیں یعنی اس کا جوتہ پڑے گا ہی پڑے گا کنفرم فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رو چیز سے واقف ہے یہ دیکھیں کہ یہ ایکنومک پولیسیز میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بھی بتا دیا کہ اس طرح سے لازمی ڈاکومنٹس بنائیں اب آپ کے ذریعے میں سوال ہوگا کہ جی اگر وہ ڈاکومنٹس کا پروپر طریقہ ہی نہیں چال رہا پھر کیا کریں پھر یہ ایک اپ کارز نہ دیں پھر یہی آخری حال یہی رہ جاتا کہ پھر اب کیش میں ہی سیل معلوم ہو کہ بندہ بہت ریلائی بل ہے اور وہ ہے پھر بھی ایگریمنٹ سائن وائن کروا لیں تاکہ اگلا تو مان جائے گا نا وہ چیز مزید ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں پھر مزید فرمایا کہ اگر آپ سفر میں ہو اور آپ کو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر کرز کا معاہدہ ایک رہن ایک پلیج کہ قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہو تو وہی امانت واپس بھی کر دے اللہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اس معاملے پر گواہی کروا لے اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ اور یاد رکھو کہ جسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے یعنی صرف جانتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اللہ کو پتا ہے آخرت تک اس کا ریزلٹ آنا ہے تو یہ especially کہ جب وہ transactions ہونی رہی اور بیچ میں آپ کو یعنی ہوگا نا آپ یہ ہو سکتا آپ بس میں جا رہے ہو اور اگلے کو کوئی problem آ گئی تو آپ کو دینا پڑ گئے ایسے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دی دی کہ اگلے اگلے کو کوئی بہت ضرورت ہے تو وہ آپ کو کوئی مثال کے طور پر اپنا موبائل آپ کو دے دیتا ہے pledge کے طور پر آپ رکھ لیں پھر فرمایا کہ جب بھروسے کی صورت بعد میں نکل آئے کہ جب چلو آپ پہنچ گئے اس شہر میں اب وہ اگلے کو تھی کہ جنہ وہ اس کا گھر پتا چل گیا اور وہ ہو گیا معاملہ تو چلو پھر اب واپس دے دیں اس کا جو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ اپنے رکھا ہوا تھا دے دیں اسے اور اگلہ بھی پھر اس ٹائم پہ دے دیں واپس دیتا ہے یا آپ کو خطرہ لگتا ہو کہ پتہ نہیں دیں کہ نہ دیں پیسے تو تب تک رکھے رکھے لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھا ہے ورنہ وہ تو پھر سود ہو جائے گا وہ نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ بتا دیا کہ ابھی دیکھو اس کے لیے کتنا پھر بڑا گناہ ہے اس میں اگر کچھ غلط حرکت کریں گے تو اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھے کہ pledge کی جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا نا کہ جیسے وہ bank سے loan لیتے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے لیے ان کی وہ property کے documents لے لیتے ہوتے ہیں یا اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس پر چونکہ وہ سود لے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے گناہ ان کو ہے سود نہ لیں pledge کے طور پر ٹھیک ہے احتیاط کے طور پر آپ نے لیے لیکن اس کو use up نہ کریں اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا وہ ابو انیفرہ منت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے تو دھوپ تھی تو کوئی ان کے دوست گزرے تو دیکھا اب یہ آپ دھوپ میں کیوں کڑے ہیں یہ یہ کہ یہ یہاں پہ ایک building ہے تو اس کے آپ سائے میں آ جائیں کہتے ہیں بھئی میں آ تو سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کا pledge لیا ہوا ہے کہ وہ credit اصل میں دیا ہوا ہے نا ان کو تو pledge کے طور پر میں نہیں چاہتا کہ اس پہ یہ جو مجھے benefit مل جائے گا نا اس سے اس کے سائے سے تو وہ میرا interest نہ بن جا دیکھیں اس طرح سے وہ احتیاط کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکامات پہ عمل ہو ان کا اب آخری آیت ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ gambling کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آنا ہے اس کو ایک نظر پڑھ لیجئے اس سے آ جائے گا یسعلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم كبیر ومنافع للناس واسم هما اکبر من نفعهما ویسعلونک ماذا ينفقون قل الافو قذالک يبجن اللہ لكم الآیات لعلكم يتفکر یہ ایک سوال آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ لوگوں نے یہ سوال کیا یہ اصل ایک کلچر تھا عرب کا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ایک جنا شراب کی بوتلیں بھی سامنے رکھی ہیں اور گوش جو ہے وہ بھی رکھ لیا اور پھر اس کے بعد تیروں کے ذریعے آپس میں جوا کہلتے تھے اس کے بعد جو بھی جیتتا وہ پورا جو بھی اس کا یہ گوشت ہے وہ غریب لوگوں کو دے دیتے تھے تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ یہ اس کام میں کوئی حرج تو نہیں ہے یہ جم کر رہے ہیں تو اللہ نے جواب دے دیا رسول وہ آپ سے جوے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے اس تو وہ غریبوں کو گوشت دیتے تھے تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ غریب لوگوں کے لئے ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بہتر کہیں بڑھ کر ہے تو پوچھتے اچھا تو یہ تو واضح کیجئے غور کرتے رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جوا اور شراب یہ بہت گندہ کام ہے اس کا گناہ زیادہ یہ نہ کریں یعنی آپ لوگوں کی خدمت کے لئے بھی اگر کر رہے ہیں اس کے لئے آپ ویسے لوگوں کی خدمت کریں ان حرکتوں کے در یہ نہ کریں یعنی جوا بھی ایک بہت بڑا گناہ یہ اب دیکھیں قرآن مجید کا اصل اصول یہ کہ دوسروں کا جو مال ہے ان کے ایسیٹ اس کو چھین نہیں سکتے لے نہیں سکتے اس کے دو طریقے پر زیادہ بات ہوئی ایک گیمبلنگ کی ان دونوں کی بات ہوئی اس کے لئے اور آپ دس ہزار طریقے سوچ سکتے وہ سارے ہمارے لئے حرام ہیں چاہے آپ اس کے لئے کرپشن کر لیں چاہے تو اس کے لئے اور کوئی طریقہ کر لیں یہ سب کے سب ہمارے لئے حرام ہیں اور ان سب کا گناہ ہمارے لئے بہت برا آئے گا تو بس جنہ اصول یہ اور اگری کلچر کو ہم پڑی چکے تو اب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بلا تکلیف ایمیل کر لیجئے جزا کللہ خیر وحسن جزا یہ تو ہو گیا مکمل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر پولیٹیکل شریعہ یعنی شریعہ کے آپ کی سیاست سے متعلق احکامات ہیں اس کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر انشاءاللہ کریں گے جزا کللہ خیر وحسن الجزا